ہمارے دور میں بہت سے ایسے خطیب ہیں جو نماز تک نہیں پڑتے مگر وہ خطاب کرتے ہیں تو کئی کئی گھنٹوں تک خطاب کرتے ہیں چاہے کوئی مجمع سننے والا ہو یا نہ ہو اور زبا دستی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہلوائیں گے ایک شخص قصہ گو خطیب تھا کہتا ہے نصف شعبان کی رات کا ثواب لیلت القدر کے ثواب کے برابر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر میں اسے یہ کہتے ہوئے سن لیتا اور میرے ہاتھ میں اس وقت عصا ہوتا تو میں اس کے سر پر مار دیتا ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا خطیب سے غلط بیان نہیں سنتے تھے اور آج ہماری مجلسوں اور جلسوں کا حال یہ ہے کہ کوئی غلط بیان کرے تو اس کو روکتے نہیں اور اگر کوئی روکنے کی حمد بھی کرے تو اسی بیچارے پر لانتان شروع کر دیتے ہیں اسی کو غلط تھیرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم بہت بڑے علم والے ہیں ایسے ہیں وہ ایسے ہیں تمیز وغیرے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اسی وقت فورا ٹوک دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں جو شخص اس زمانے میں اپنے علم کے دسوہ حصے پر بھی عمل ترک کر دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ علماء کم خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گی اس زمانے میں جو شخص اپنے علم کے دسوہ حصے پر بھی عمل کر لے وہ نجات پا جائے گا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب حال یہ ہے کہ علم کہیں کہیں ملتے ہیں جبکہ خطیب کی بھرمار ہے ان کی بھاری بھرکم فیس ہے مو مانگے پیسے لیتے ہیں مگر جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو جواب آتا ہے کہ میں علم نہیں ہوں بلکہ میں تو خطیب ہوں آپ کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس سوال پوچھیں یہ حال ہے ہمارے خطیبوں اور مقرروں کا احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے خطیبوں کا حیال بیان فرماتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو وعظ اور تقریر کی اصل منحج سے پھر چکا ہے اس زمانے کے سارے خطیب اس میں مبتلا ہیں سوائے ان نادر اہل علم کے جنہیں اللہ کریم نے شرور سے محفوظ رکھا ہوا ہے مزید لکھتے ہیں کہ ان چند کیسے وہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں ایسے پاکیزہ نفس لوگ موجود ہوں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے یہ حال امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دور کا ہے اس سے ہم اپنے دور کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ ان خطیبوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو نقطہ آفرینیہ کرتا ہے جملہ بازی کرتا ہے الغرز ان کی ساری کاوش جملے کے وزن بندی پر صرف ہوتی ہے وہ عوام میں جوش پیدا کرنے کے لیے وسال و فراق کے اشعار پڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں بناوٹی وجد اور نعرے بازی پائی جائے خواہ یہ سب فاسد اغراض کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ انسان کے بھیس میں شیطان ہے انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے گزشتہ زمانوں کے خطیبوں میں اگر کوئی ذاتی کمزوری ہوتی تو کم از کم دوسروں کی اصلاح کرتے تھے شریعت کے مطابق وعاز اور تقریر کرتے تھے لیکن یہ لوگ تو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت کے نام پر دل فریب امید دلا کر دھوکے میں ڈال دیا ہے تو ان خطیبوں سے سننے والوں میں گناہ پر جسارت و دنیا کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے وعازوں کا یہ فریب دو آشتہ ہو جاتا ہے خاص طور پر جب حسین و جمیر لباس اور سواریوں سے خود کو مزین کرتے ہیں اگر آپ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھیں تو دنیا کے بارے میں ان کے شدید حرس کا اندازہ ہو جائے گا تو ان خطیبوں کا فساد اصلاح کے مقابلے میں زیادہ ہے بلکہ در حقیقت اصلاح تو ہے ہی نہیں یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کی دھوکہ بازی پوشیدہ نہیں ہے یہ احیاء العلوم جلد تین صفحہ نمبر 886 پر لکھا ہوا ہے آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ